ناظرین اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا چاہے وہ کوئی بھی ہو رشتہ ہو میاں بیوی کا رشتہ ہو ساس پہو کا رشتہ ہو نند کا رشتہ ہو بہن کا رشتہ ہو ناظرین رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اکثر لوگ زد پر اٹھ جاتے ہیں حالانکہ آپ لوگ حق پر بھی ہوتے ہیں پھر بھی اگلا بندہ جان بوجھ کر لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی کوئی بات ہی نہیں سنتا آپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا آپ کے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے آپ کو کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اگر آپ اس وظیفے کو کار لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر کوئی بات مانے گا جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی کرے گا اللہ کے حکم سے جیسا پوچھ ہوگا اکثر لوگ زد پر اٹھ جاتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے ان کا دل نرم کرنے کا یہ وظیفہ ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائیں گے جیسا آپ کو ہوگے وہ ویسا ہی کریں گے اگر کوئی مرد دیکھ رہا ہے جیسا اس کی کوئی بیوی ہے ساس ہے کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے آپ نے اچھا ہی کرنا ہوگا یقیناً آپ حق پر ہوں گے پھر بھی آپ کی کوئی بات نہ مانے صورت میں یہ آپ یہ وظیفہ کریں گے یقیناً جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جو بھی آپ کا رشتہ ہے اس وظیفہ کو کرنے کے بعد وہ شخص آپ کی ہر بات کو مانے گا چاہے وہ آپ کا شہر ہے یا آپ کی ساس ہے نند ہے سسر ہے تیور ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے محترم ناظرین یہ وظیفہ مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں اس وظیفہ کا طریقہ کارہ آپ اچھی طرح سے جان لیں ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اور غور سے سنیے گا انشاءاللہ آپ دیکھنا کیسے آپ کی ہر بات پر حمل ہوتا ہے آپ کسی بھی وقت اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں کوئی پبندی نہیں ہے اکثر میرے بہن بائیس شک میں رہتی ہیں یہ وظیفہ کس وقت کرنا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں جب آپ کو وقت ملے اگر آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے جب آپ کو وقت مل رہا ہے تو اس وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ شور میں نہ ہو آپ کو کوئی پریشان نہ کرے آپ اچھی طرح اپنا وظیفہ مکمل کر کے اٹھیں اس کے بار درود پاک پڑھنا ہے ناظرین یہ درود پاک آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا اس وظیفہ کا مقصد یہی ہے کہ آپ پس میں پیار محبت بنا رہے اکثر مرد بیوی کی بات نہیں سنتے کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کی بات نہیں سنتی ساس جان بوجھ کر جھگڑا کرتی ہے اس طرح کا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو اور بلا وجہ آپ حق پر ہوتے ہو پھر بھی خواہ مخواہ کی کوئی جھگڑا کرتا ہے آپ کی بات نہیں سنتا جیسا آپ چاہتے ہو ویسا نہیں کرتا اگر آپ واقعی سچ پر ہو حق پر ہو آپ چاہتے ہو جو شخص میرا بھنکا رہے جو شخص میرا ہو جائے یہ میری بات مانے مجھ سے محبت کرے میری طرف توجہ کرے میری بات کو غور سے سنے اس طرح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور کیجئے گا آپ پس میں پیار محبت بننا رہے کس طرح آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے دل کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے اور آپ کے ذہن میں مقصد بھی چلتا رہے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو جس شخص کے لیے کر رہے ہو یہ میری بات مانے اور یہ میری باتوں پر چلے اس کا اپنے ذہن میں تصور بھی رکھنا ہے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے اگر اس وظیفے کو مرد کر رہا ہے یا کوئی عورت کر رہی ہے دونوں اسی طرح کریں گے دل کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے اور آپ نے یا کابیزو کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے مطلب پوری تصویر پڑھنی ہے اس کو پڑھنے میں آپ کے تین سے چار منٹ لگیں گے کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا جب دل کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تو آپ نے کہنا ہے یا کابیزو ایسے پڑھتے جانا ہے پڑھتے جانا ہے اور اس شخص کا تصور بھی رکھنا ہے یہ شخص سے آپ بات منوانا چاہ رہے ہیں جب آپ سو دانوں کے اوپر پہنچ جائیں گے دل میں شمار کریں گے جانا کہ آپ پڑھتے جائیں گے موز سے آپ کا شمار وہ درست ہو کم نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ دوسرے ہاتھ سے تصویر کے اوپر دانوں پھیر سکتے ہیں تو یہ بھی سب سے بہتر ہے دوسرے ہاتھ پر انگلیوں کے اوپر آپ شمار کر سکتے ہیں آپ نے دانے پورے کرنے ہیں شمار پورے کرنے ہیں چاہے دل میں بھی پڑھ لیں چاہے تصویر کے اوپر جب آپ نے ایک سو ایک مرتبہ یا کابیزو پڑھ لینا ہے جب آخری بار والی آخر والی بار ہی آئے گی ایک سو ایک دانے والی آپ نے یا کابیزو کے ساتھ اس شخص کا نام بھی لینا ہے جس شخص سے آپ اپنی بات منوارہ چاہ رہے ہیں اس کا نام بھی لینا ہے انشاءاللہ آپ دیکھنا کیسے وہ آپ کی ہر بات مانے گا اس طرح آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ میٹھی چیز کھلا سکتے ہیں شخص کو اگر وہ شخص آپ کے پاس ہے اس کو کھلا سکتے ہیں تو آپ نے درور شریف پڑھ لینا ہے یا کابیزو بھی پڑھ لیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ پڑھ کر آپ نے اس شخص کو تصور میں بھی رکھنا ہے ناظرین تو یہی عمل کر لیں یہی کافی ہے انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا اور اگر آپ کھلا کر کھلا سکتے ہیں تو کسی میٹھی چیز کے اوپر وہ آپ نے تین مرتبہ پھونگ مار دینی ہیں یا کابیزو اور یہ درور شریف پڑھ کر پھونگ مار دیں اور اس شخص کو کھلا دیں بس ایک مرتبہ ہی کھلانا ہے کافی ہو جائے گا اور اگر نہیں کھلا سکتے تو اسی طریقے سے کھا لیں یہ بھی کافی ہے اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو آپ اس کے اوپر بھی پھونگ ماریں گے اکثر ناظرین اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پاس میں میان بیوی کے جگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے گھروں میں لیدہ ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اپس میں محبت پیدا کرنے چاہیں تو اس لحاظ سے بھی آپ تصویر کے اوپر پھونگ مار سکتے ہیں اگر شخص پاس نہ ہو تو پھر کیا کریں آپ کا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے تو ناظرین آپ نے جب یہ سب کچھ پڑھ لینا ہے جیسے میں نے بتایا ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر لینا ہے آنکھیں بند کر کے اس شخص کا تصور کرنا ہے جس شخص کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں اس شخص کی تصویر بنا لینی ہے تو آپ نے ایسے ایک مرتبہ پھونک مار دینی ہے آپ نے ایسا تصور کرنا ہے وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہے اگر کوئی شخص آپ کے پاس نہیں ہے وہ شہر ہے کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو آپ تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہو جیسے کہ میں نے بتایا آنکھیں بند کر لینی ہے اس کا تصور کرنا ہے اچھے سے اس کی تصویر کو ذہن میں لانا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپس میں پیار محبت بنا رہے گا اور جو شخص لڑتے ہیں جگڑتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ ایک دوسرے کی بات مانیں گے آپس میں پیار محبت بھی بنا رہے گا اللہ تعالیٰ کے بھی یہی رضا ہوتی ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑے مت کریں آپس میں پیار محبت سے رہیں ایک دوسرے کی وہ بات مانیں ایک دوسرے کا وہ خیال کریں ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھیں یہ ہی خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کالنے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے مجھے دیں اجازت بشرت زندگی اللہ حافظ